نامے کی بھی کرتے ہیں اور شعبہ تعلیم کی بات تو ہم نے آپ کے سامنے کی تلبہ کی بات آپ کے سامنے رکھی لیکن بات ذرا اب ویلنس سینٹرز کی بھی یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ طبعی شعبے کے ساتھ براہراس وہ سینٹرز جو دور دراز علاقوں کے اندر سرکار کا مقصد تھا کہ ہر شہری کو بہتر طبعی سہولیات ملے اس کے لیے یہ سینٹرز کھولے گئے تھے لیکن شمالی کشمیر کے کپوارہ زلے کی ایک بڑی آبادی ہے اور ویسے تو فون کالز اس پروگرم میں ہمیں موصول ہو رہی تھی کئی ایک علاقوں سے سرحدی علاقہ چندھار یا پھر لنگیٹ اور آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں سے کچھ شکایات ہیں اور سنجیدی سے ان پر گوھر نہ کیا گیا تو شاید پریشانی اور بڑھے گی ہماری جانکاری کے مطابق لنگیٹ سبڈویزن جس کے اندر اس وقت تقریباً ایک درجل سے زائد ولنس سینٹرز ہیں جہاں پر تبی سہولیات آسانی سے لوگوں کو ملے مقصد یہ تھا لیکن وہ ساری چیزیں اپنی جگہ دوسرا مدہ یا دوسری بڑی پریشانی کہ یہ تمام کے تمام مراقض جو ہیں وہ پرائیویٹ جگہوں سے چل رہے ہیں یعنی پرائیویٹ رینٹیڈ آکومیڈیشنز ہیں کرائے پر ان کو چلائے چل رہا ہے شوبہ سہت یا جو کنسرنڈ آثورٹیز ہیں ذمہ داران ہیں بلوک میڈیکل کپوارہ کے اندر اگر وقتی طور پر ان پر توجہ نہیں دی گئی تو شاید کافی زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا لنگیٹ کپوارہ کی یہ صرف شکایت ہے کہ جہاں پر پندرہ ویلنس سینٹرز ہیں لیکن تمام کے تمام جو ہیں وہ رینٹیڈ آکومیڈیشنز میں ہیں اور جب علاج کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہاں سے ضرور پڑتی ہے دوسری جگہ جانے کی اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان ویلنس سینٹرز کے اندر اتنی سہولیات موجود ہیں کہ مشکل صورتحال میں یہاں سے لوگوں کو اگر کہیں دوسری جگہ جانا ہے امرجنسی میں کہیں نکلنا ہے تو پھر یہاں سے باہر کیسے وہ نکلیں گے ہندوارہ یا پھر کپوارہ ان کے پاس دوسرا آپشن بچتا ہے تبی سہولیات کا فقدان اگر ہو جائے امرجنسی میں نکلنا پڑے سرحدی علاقہ بھی ہے ساتھ موسمیاتی تبدیلی بھی کئی بات پریشانی کا سبب بنتی ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سال دوہزار اٹھارہ میں فروری کے مہینے میں سرکار کی طرف سے ہیلتھ اینڈ ورلنس سینٹرز یعنی ایج سی ڈبلیوز ہیں ان کو کریئٹ کیا گیا تھا اور جو آج کے وقت میں سب سینٹرز ہیں یا پرائیمری ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پر ایوشمان بھارت سکیم کے تحت بھی سرکار کی طرف سے اقدامات کیے گئے اور ان سینٹرز کو جب پانچ برس ہو گئے ہیں تو کیا سرکار نے ان کے لیے بنیادی دھانچے پر کام نہیں کیا یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پر آپ آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ آج کے وقت میں بھی سرکار کے اندر بیٹھی لوگ یا سرکاری جو ذراعہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تقریبا 49 ہیلتھ اور ویلنس سینٹرز چھے پبلک ہیلتھ سینٹرز یعنی پی ایچ سیز اور دو نیو ٹائپ پرائمری ہیلتھ سینٹرز انٹی پی ایچ سیز جو ہیں وہ ہیں لیکن ان میں اس دو دراز علاقے کے اندر بھی جتنے کام کر رہے ہیں وہ اس وقت اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے ہمارے ساتھ اس وقت اس پر دو خاص مہمان بات کرنے کے لیے ہیں لنگیٹ سے ہمارے ساتھ اس وقت شوکت احمد پنڈت صاحب ہیں جو کے بیڈی سی ہیں لنگیٹ کے فان لائن پر ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا جوئن کرنے کے لیے ایڈوکیٹ شہناز میر بھی ہمارے ساتھ جوئن کر چکے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے شہناز میر سب سے پہلے میں شوکت صاحب آپ کے پاس آؤں گا کتنی صداقت ان معاملات میں ہے جو ہم بتا رہے ہیں اور مختلف ریپورٹ سن تک پہنچی کہ تمام کے تمام ویلنس سینٹر بنیادی دھانچے پر کام ہی نہیں ہوا دوہزار اٹھارہ کے بعد جب سے ان کا قیام عمل میں لائے گیا تب سے یہ قرائے پر ساری کی ساری عمارتیں چل رہی ہیں کئی ہیلنس ویلنس سینٹر جو ہمارے پنچائی کی ادارے ہیں انہوں نے وہ تعمیر کیے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑی اس میں دکت آ رہے تھی جو ہاؤسنگ بورڈ والے انہوں نے ان کا وہ کرنا تھا لیکن سات لاکھ میں وہ نہیں بن پا رہے تھے کیونکہ اس میں سکس رومز کی ہیلنس ویلنس سینٹر جو بلڈنگ ہے وہ تعمیر کرنی تھی سکس روم کم سے کم سکس روم ہونے چاہے اس میں یوگا کا بھی ایک روم ہوتا ہے ڈرگ کا بھی ایک ہوتا ہے کومیٹی میٹنگ کے لیے ایک ہوتا ہے تو لیکن کئی آئیشے سینٹرز ہیں جو رینٹڈ بلڈنگوں میں بھی ہے تقریباً سولہ کے قریب ہمارے جو ہے وہ پورے لنگٹ میں جو رینٹڈ پر چل رہے ہیں جن کی اپنی جو بلڈنگ ہے وہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی ان میں بہت کچھ کرنا ضروری ہے یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ان میں صحیح انسا سیکسر بھی نہیں ہے تو ہیلت کے حوالے سے بڑی پرابلم آ رہی ہے لیکن اب جو لینڈ کا بھی ایسو آ رہا تھا وہ بھی ہو گیا بحال پندرہ کے پندرہ سینٹرز یہ صرف ایک ہی بلوک کے اندر آتے ہیں جو آج کے وقت میں چل رہے ہیں اور رنٹڈ اکومیڈیشن سے نہیں یہ جو بلوک ہے حیلت بلوک ایک ہی ہے لیکن یہ تقریباً تین جو بلوک سے ایک قاضی آباد ایک ماور ایک ونڈیٹ یہ تین بلوکوں میں آ رہی ہیں جو پندرہ جو رنٹڈ پر چل رہے ہیں اس فائنانشل ایر جو ہمارا چل رہا تھا ٹونٹی تھری ٹونٹی فور اس میں ہم نے تقریباً سات آٹھ جو بلڈنگیں ہیں وہ بنائی ہے جو آر وی ڈی کے تروں ہم نے بنائی تھی اب ابھی بھی کئی آئیشی بلڈنگیں ہیں جو رنٹڈ ہے لیکن ان میں بھی ایشوز آ رہے تھے ان پنچہ اٹھالکوں میں وہاں پر لینڈ کا ایشو تھا لیکن وہ بھی اب ساٹ آؤٹ ہوا ہے تو کیا کوئی شوکت صاحب کوئی ان کی ڈیڈ لائن ہے یہ کب تک کمپلیٹ ہوں گے یا بننے کے لیے کوئی کام شروع ہے یا صرف لینڈ آئیڈنٹیفائی ابھی تک کی گئی ہے اس میں ہو جائے گا ایک دو سال میں کیونکہ فنڈنگ کا مسئلہ تھا فنڈنگ پراپر جو ان کا فنڈنگ جو آج تک ہو رہی تھی وہ ہلت دپارٹمنٹ سے ہو رہی تھی اب فنڈنگ جو ہے وہ آر ڈی ڈی کے تروں ہو رہی ہے جو پنچہ اٹھالکوں کو پیسے آ رہے ہیں مختلف ہیڈرس میں چاہیے فورٹینٹ فائنانس کمیشن ہو یا باقی جسے بھی ایڈی ایف جو ایریا ڈیولوکمنٹ فنڈرس ہوتے ہیں ان کے تروں اس سال ہم نے تقریباً چھ ساتھ ہیلتنڈ ویلنس سینٹر جو وہ تعمیر کیے ہیں اور کئی جب اوپر کام چل رہا ہے ایک دو سال میں میرے خیال سے ہو جائے گا اس میں جو پہلے سات لاکھ سیون لاکھ میں جو بلڈنگیں تعمیر کرنی تھی جس میں جو ایڈنسی تھی وہ آر اینڈ بی یا ہاؤسن بورڈ ہوتا تھا اچھا ایک چیز اور بھی بلائیے گا اب شوکت صاحب یہ اس ایریا کے اندر اگر امرجنسی میں کہیں سرجریز بغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے باقی ساری چیزیں وہ تو انسینٹرز میں نہیں ہو سکتی تو پھر دوسرا آپشن کوپوارا ہندوارا یا پھر سرینگر کا ہی تو اسے میں امرجنسی میں خدمات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کہ لوگ تو یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ آج دوائی ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے ان سینٹرز کے اوپر اصل میں جو ہیلک ویلنسی تھی وہاں سرجری نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر تھیٹر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے جو انٹی پین شیز ہے پورے بلاک میں اور ہمارا ایک ہاؤسپیٹل جو لنگیٹ میں چل رہا ہے وہ جو ہمارا جو جی ایم سی ہندوارا اس کے ساتھ وہ ایسسیٹیٹڈ ہو گیا ہے لیٰذا وہاں پر جو اگر کئی سرجری کا مسئلہ ہو اس کو لنگیٹ یا ہندوارا شیفٹ کیا جاتا ہے باقی جو ہمارے انٹی پی ایسیز ہیں جن کے ساتھ یہ ہیلک ویلنس سینٹر جو ہے وہ ہم سے لکھ کیے گئے ہیں ہیلک ویلنس سینٹر پر جو ہماری جو ایک قسم کا یہ پہلے فرسٹ ایڈ کا سینٹر تھا اب ان کو اپگریڈ کیا گیا ہے ہیلک ویلنس سینٹر میں ان کو کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ شہناز میر صاحب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ شہناز میر صاحب بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے کیا کہیں گے اس علاقے کے اندر شہناز صاحب کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک بڑی آبادی کو آج کے وقت میں بھی مشکلات کافی زیادہ ہے تو متبادل کوئی ہے آج کے وقت میں جب یہ جو سینٹرز ایک طرف بیسکلی یہ جو کومیٹ نے دوہزار اٹھارا نے یہ جو سکیم کریٹ کی تھی ہلتھ اینڈ ویلنس سنٹر جو بھی یہاں تے ایک دن سب سنٹر سے ان کو کنورٹ کیا گیا تھا ہلتھ اینڈ ویلنس سنٹر بہت انفرشنیٹی پانچ چھ سال ہو گئے ہیں تب سے ہمارے جو پندرہ ہلتھ اینڈ ویلنس سنٹر تھے تو وہ تو پریویٹ اکومدیشن میں رن کر رہے ہیں جو اس کا بیسک کرایٹیریا ہے وہ بیسک کرایٹیریا بیٹ آؤٹ نہیں کرتے فر اگزامپل کہ یہ جو ہلتھ اینڈ ویلنس سنٹر تھے ان میں آپ کا یوگا روم ہونا چاہے ایک جیم ہونا چاہے اور یہ وہاں پہ بہت بیڑ ہوتی ہے لوگوں کی بہت کنجکٹڈ ایریا ہے تو ابھی تو گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی پوزیٹل سٹب نہیں اٹھایا گیا پھل جو ہمارے پی آئیز ہے وہ اس میں بڑی کوشش کر رہے کیونکہ جیسے شاکر صاحب نے بولا کہ اس میں لینڈ آلریڈ ایڈنٹیفائی ہوئی ہے تو دیرے دیرے بڑ سل بہت اس میں کمیاں بھی پائی جا رہی ہے تو اب جو ایمرجنسی میں ہمارا ایک اچی سے ایک ہسپیٹل ہے جو لنگے ٹاؤن میں ہے جو ابھی جیم کی کا قیام ہوا ہے تو فلال کے لیے ایمرجنسی سرویس کے لیے ہم اتواسلتہ ایک ہمار جاتے ہیں بڑی امپورٹن یہاں پر ہو جاتی ہے آج کے وقت میں خواتین کا علاج کر پانا ان سینٹرز کے اندر آپ کی نظر میں کیا ممکن ہے جب آپ کے پاس رنٹیڈ آکومیڈیشن ہے تو وہ بھی سپیس ادھنی اوکیپائی آپ نہیں کر سکتے جس حساب سے آپ کو فنڈنگ چونکہ فنڈنگ کا بھی اشوارہ جو شوکت صاحب بتا رہے تھے تو پھر کرایا دے پانا بڑی ساری مشکلات ہوتی پھر دوسرا آپشن بچتا کیا ہے شہریوں کے پاس یہ بلکل تو آپ تو اس میں لوگوں کو بڑی ایک انکنگیننس ہو رہی ہے تو جو آپ بول رہے ہیں کہ خواتین ان کو تو خلال ہمیں احمد جس کی میں ایک ہنوارہ ہسپیٹل ریفل کرنا پڑھتا ہے جو آپ نیازت ہسپیٹل ہمارا ہے وہ ہنوارہ ہی ہے تو اب تو ہم نے آرہی یہ گورنمنٹ سے بھی اپیل بار بار اس میں we are making representation جو گورنمنٹ کیونکہ یہ جو ہیلس کا ایشو ہے یہ بڑا سرجی کی ایشو ہے تو یہ تو کئی کئی جو عائشمان بہت کا کنسپٹ ہے اس کو بھی ہٹ کرتا ہے تو میرے ساری گورنمنٹ کو اس میں اگر باقی جو ڈیولپمنٹ ورس ہے اس میں پورٹ گورنمنٹ بڑی تیجی سی کام کر لی ہے تو ہیلس سینٹر میں گورنمنٹ کو آگی آنا چاہیے خاص کر جو ہیلس ویلنس سینٹر جو ان کا ایمپیٹ ہے گورنمنٹ کو ان پر پیسر خرچ کرنے کیلئے جس پرپس کیلئے ان کو create کیا بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بات لنگیٹ کپوارا کی ہو رہی تھی اور ہندوارا کے آس پاس کے ان تمام علاقوں کی جہاں پر فنڈنگ کا بھی ایشو ہے زمین جن ایریاز کے اندر لینی تھی سورٹ آؤٹ کر لیا گیا لیکن فنڈنگ جب تک پروپر نہیں ہوگی تو پندرہ کے پندرہ سینٹرز کی چونکہ آپ نہیں مارتے دیکھیں گے اور دوہزار پندرہ میں یہ جو الگ سب سینٹرز کی حیثیت سے کام کرنے والے جو مراکز تھے ان کو ایک طرح سے ان سینٹرز میں تبدیل کرنے کی بات ہوئی تھی